پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم عمران خان صاحب نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے جوتے اتار دئیے وزیراعظم عمران خان نے حجاز مقدس کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اور ہمیشہ کی طرح اس سے پہلے بھی جب وہ الیکشن سے پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم جمعنے گئے تھے تو انہوں نے جہاں پر ائرپورٹ ہے وہاں سے تھوڑی دیر پیچھے جہاز ابھی لینڈ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دئیے تھے اور جوتے اتار کر انہوں نے اپنے تقدس اور اپنے احترام کے ایک ظاہری پہناوہ پہنا کر وہاں پر سب کے سامنے ایک ایسی مثال سیٹ کی جس کے ذریعے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ حجاز مقدس کی کتنی زیادہ عزت کرتے ہیں حجاز مقدس جانے کا اور اس دفعہ سعودی عربیہ میں آلہ حکام سے ملنے کی خان صاحب کی کیا پلاننگ ہے اور کس طریقے سے خان صاحب وہاں پر گئے یہ تمام تفصیلات آج آپ کو آپ کے اپنے چینل انفرمیٹکس کے توسط سے دی جائیں گی اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل انفرمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک پار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ لگتار ایسی انفرمیٹی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بھی آن کر لیجئے ناظرین وزیراعظم عمران خان مدینہ مرورہ ائرپورٹ پر تیارے سے نکلے تو انہوں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے وہ ننگے پاؤں ہی ائرپورٹ کے لاؤنج تک گئے یہاں تک کہ لاؤنج میں سعودی حکام کے ساتھ چلتے ہوئے جو تصاویر منظر عام پر آئی ہیں ان میں دیگر افراد نے جوتے پہن رکھے ہیں جبکہ وزیراعظم عمران خان ننگے پاؤں چل رہے ہیں انتخابات سے قبل بھی عمران خان جب اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدینہ مرورہ گئے تھے تو تب بھی انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے ناظرین پاکستان دیریک انصاف کے سوشل میڈیا کے مین اکاؤنٹ سے اس چیز کو ظاہر کیا گیا کہ خانصہ مدینہ مرورہ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کیابنٹ کے کچھ لوگ موجود ہیں جن میں فورن منسٹر یعنی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے فائنانس منسٹر یعنی وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر بھی شامل ہیں وزیراعظم عمران خان اس دفعہ جب گئے ہیں تو وزیراعظم نے سعودی عرب کے فرماروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلوان کی دعوت پر سعودی عربیہ کا قصد کیا ہے اور وہ ان دونوں سے ملاقات بھی کریں گے اور اس دورے میں باہمی تعلقات اور باہمی جو دلچسپی کے امور ہیں ان پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر خزانہ اسد عمر وزیر اطلاعات فواد چوہدری اور مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت بھی وزیراعظم کے حمراہ ہیں سعودی فرماروا جو ہیں جن کا نام ہے اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں شہزادہ محمد بن سلمان تو انہوں نے دعوت دی تھی سپیشلی عمران خان صاحب کو کہ آپ ہمارے مرد تشریف لائیے اپنی کیبنٹ کے عمران خان صاحب نے اس دعوت کو شرف قبولیت پخشا اور سعودی فرماروا رائیل کوٹ میں وزیراعظم کے عزاز میں زیافت بھی دیں گے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد علشائیمن بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے دو روزہ دورے کے دوران وزیراعظم عمرہ ادا کریں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منبر آ جائیں گے عمران خان اپنے وفد کے عمرہ کل بد کی شام کو ابو زبی پہنچیں گے وہ ولی اہد محمد بن زید انیہان کی دعوت پر سعودی عرب میں سے گزر کر متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال بھی کریں گے ناظرین آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ خان صاحب اپنی مرضی یا اپنی منشاہ کے مطابق نہیں کر رہے یا یہ پاکستان کے طرف سے کوئی ایسا سرکاری دورہ نہیں ہے جس کو خان صاحب نے پہلے سے پلان کیا ہو بلکہ یہ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر آزم عمران خان کا دورہ بنیادی طور پر سعودی فرما روا کی دعوت پر ہے وزیر خارجہ شامعہ امد قریشی وزیر خزانہ صد عمر وزیر طلعت فواد چودری اور وزیر آزم کے مشیر عبدالرزاق دعوت بھی دورے میں شامل ہیں ناظرین دورہ کے دوران وزیر آزم عمران خان سعودی شاہ سلمان عبدالعزیز اور ولی عہد سے ملاقاتیں کریں گے اور ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے جو کمٹمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ کی تھی اور سعودی عربیہ کو جو پاکستان نے عرض کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ہماری مدد کریں ہمارے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کریں ہمارے ساتھ معاشی تعاون کریں ہم لوگ ڈیم بنا رہے ہیں اس ڈیم میں ہم لوگوں کو آپ سے جو اتنی سی مدد درگار ہے کہ ہم جو ڈیم بنا رہے ہیں آپ اس ڈیم میں اگر ہماری کچھ مدد کر سکیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ان سے گفتگو کی گئی تھی اور ریشاہ محمود قریشی نے ان سے گفتگو کی تھی اور ان سے پوچھا تھا اس حوالے سے اور انہوں نے جواباً یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی امداد کریں گے حتیٰ امکان جتنی ہم کر سکیں اور اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب جو کہ اس وقت دورے پر روانہ ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور اسی چیز کو یعنی کہ ڈیم کے مسئلے پر وہ گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے ان سے جتنی وہ لے سکیں امداد وہ بھی حاصل کریں گے حالی میں تقریباً دو بلین ڈالرز کی جو اثر مایاکاری ہے وہ پاکستان میں کرنے کا اعلان بھی کیا ہے سعودی عرب نے لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں ان سے آگاہ کیا جائے گا آج کی سٹوری کے اندر جو کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ گفتگو میں فائنڈ آٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں اور ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب اور یوے کے جتنے بھی دوسرے چھوٹے شہر ہیں یعنی شارجہ وغیرہ سب کا ایک کمبائن دورہ ہے اور اس دورے کے اندر ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی کیابنٹ کے ممبران بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں ناظرین دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم قیام کے دورات سعودی فرماروہ اور ولی احد سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے اور او آئی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد سے بھی ملاقات کریں گے اور وزیراعظم کے حمراہ وزیر خارجہ وزیر خزانہ اور مشیر تجارت بھی ہوں گے جو اپنے اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی فرماروہ وزیراعظم کے اعزاز میں شاہی محل میں زیافت بھی دیں گے اور وزیراعظم سعودی عرب میں قیام کے دوران روزہ رسول اللہ پر حاضری بھی دیں گے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بودھ کی شام وزیراعظم اپنے وفت کے حمراہ متحدہ عرب امارات پہنچیں گے جہاں ائرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے ولی اہد احمد بن زیدن نیحان جو ہیں وہ وزیراعظم کا استقبال کریں گے وزیراعظم متحدہ عرب امارات کے ولی اہد کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں ناظرین غور کیجئے کہ آج سے پہلے شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ جو ولی اہد ہے وہ جا کے کسی بندے کا استقبال کرے اتنا تو پروٹوکول وہ امریکنز کو نہیں دیتے جتنا اس لفعہ عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے طور پر ابرے ہیں جن کے ساتھ ملاقات کا ہر بندہ خواہش مند ہے جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور جن کے ساتھ لوگ اس لیے جو ہے وہ ملنا پسند کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب بزات خود ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا زبردست نگینہ ہے جس کو پاکستان نے تراشا ہے اور پاکستان کی عوام نے انہیں سیلیکٹ کر کے اپنے لیے ایک روشن پاکستان کی نوید کو جنم دیا ہے ناظرین اس وقت پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ تاریخ میں سب سے زیادہ بلندی پر جا رہے ہیں اور ان دونوں ممالک کے درمیان جتنی زیادہ کلوزنس ہے جتنی زیادہ فرنڈشپ ہے وہ ساری کی ساری بنیادی طور پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف اسلامی ممالک کے طور پر نہیں بلکہ اچھے دوستوں کے حوالے سے تعلقات چاہتے ہیں سعودیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سعودی عرب کی شاہرہوں اور اس میں جھنڈے لگا دیا گئے پاکستان کے جس طرح پاکستان میں ترکی کے جھنڈے لگائے جاتے تھے یا سعودیہ کے جھنڈے پہلی دفعہ دو پاکستان میں لگائے گئے تھے جب کبھی آج سے دقریبا ایک دہائی پہلے کی بات کی جائے تو اس دفعہ سعودی عربیہ کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اسی ملک کے جھنڈے انہوں نے لگائے اپنے روڈز کے اوپر اور وہ جھنڈے ہیں پاکستان کے پاکستان کے جھنڈے لگا کر عمران خان صاحب کا استقبال کیا گیا اور خان صاحب نے ننگے پاؤں وہاں پر اتر کر ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ملاقاتوں کے بعد انہوں نے اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا اور اس پرسپیکٹیپ پر انہوں نے خصوصی گفتگو کی کہ ہم نے اپنے ملک کو لے کر کیسے چلنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے باہمی جو ہمارے باہمی دلچسپی کے امور ہیں ان پر ہم نے تبادلہ خیال کیسے کرنا ہے ناظرین اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جرنل ڈاکٹر یوسف بن احمد التائیش شہین وہ بھی وزیراعظم صاحب سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم عمرہ ادا کریں گے اور روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منور آ جائیں گے وزیراعظم عمران خان اپنے وفد کے ہمراہ کل یعنی بدھ کو شام ابو زہبی پہنچیں گے وہ ولی اہد محمد بن زیدن نیحان کی دعوت پر متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہی ہیں اور دونوں جو رہنماں ہیں وہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کریں گے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ کچھ عرصہ ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ بڑا خراب ہو گیا تھا کیونکہ جب سعودی وزیر خارجہ جو ہے وہ اور سعودی صفیر جو ہے وہ اپنا ایک پیغام لے کر آئے تھے جس پیغام میں انہوں نے نواز شریف کے لیے جو ہے وہ رہائی مانگی تھی اور نواز شریف کے لیے رہائی مطلوب کرنے کے انہوں نے کوشش کی تھی اور این آر او جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی تو اس کو عمران خان نے اور ان کے کیابٹنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا مگر اب کی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس این آر او اور ان تمام چیزوں کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے فیوچر کے اندر سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ کسی حوالے سے نہ تو دشمنی مول لے سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کی ناراضگی مول لے سکتا ہے کیونکہ پاکستان وہ واحد ایٹمی طاقت ہے جو پوری دنیا میں اسلام کے قلعے کے طور پر مشہور اور معروف ہے اور اس پاکستان کو اب اللہ نے ایک ایسا وزیراعظم بھی دے دیا ہے جو خود بھی دردے دل رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کو ایک ایسی سرحد کے اوپر لے کر جانا چاہتا ہے جہاں سے آن ویڈ کسی حوالے سے کسی چیز کو جو ہے وہ خرابی یا دشماری کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات پاکستان کے لیے وہی کچھ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہو اور پاکستان کے دشمنان کو ایک ایسا نشان عبرت بنائے جس کو دنیا دیکھے اور اس کے بعد پچھتائے کہ اس نے آخر پاکستان سے دشمنی مول کیوں لی ناظرین ایسی اور زبردس انفرومیٹک ویڈیوز آپ تک پہنچائی جائیں گی آپ کے اپنے چینل دے انفرومیٹکس کے توسط سے آپ ایسی زبردس ویڈیوز دیکھتے رہیے اور انہیں لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے آپ لوگ جڑے رہیے آپ کے اپنے چینل دے انفرومیٹکس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا آنے والی ویڈیوز تک ہمیں دیجئے اجازت خود آنے کے بعد